ٹھیک ہے شہباز خان آپ ساتھی رہے گا اسلام آباد کا رکھ کریں گے مدسر علی سے بات کریں گے مدسر مہنگائی آٹ اوف کنٹرول ہے اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے آگاہ کیجئے گا اسلام آباد کی تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی دیگر شہر ہیں ان سب سے دو گناہ مہنگائی اسلام آباد میں زیادہ ہے لیکن اسلام آباد میں مہنگائی کی صورتحال پر میں بات میں بات کرتا ہوں کہ ماہ رمضان میں جو دنیا بھر کے ممالکہ وہاں پر مسلمانوں کو ریلیف دیا جاتا ہے وہاں پر اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں کمی کر دی جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر ماہ رمضان کی آمد سے ایک ماہ قبل ہی زخیران دوز متحرک ہو جاتے ہیں اشیاء خردونوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگ جاتی ہیں اور جو ہر سیکٹر میں کارٹلائزیشن ہوئی ہوئی ہے اس سے اس نے حکومت کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور حکومت ایسا لگتا ہے کہ جیسے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بلکل بے بس نظر آ رہی ہے ابھی ماہ رمضان شروع نہیں ہوا لیکن اشیاء خردونوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں ایک ہفتے کے دوران ہی جیسا کہ حکومت نے منی بجٹ پیش کیا ہے اور ٹیکسز میں اضافہ کیا ہے اور ساتھ پیٹرولی مسنوعات کی قیمتیں بڑھائی ہیں اس کا سارا ایمپیکٹ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اسلام آباد کی مارکیٹ پر آ گیا ہے اسلام آباد میں اشیاء خردونوش کی قیمتیں عام آدمی کے لیے نہیں ہیں عام آدمی یہاں پر اشیاء خردونوش کی اشیاء ضروریہ نہیں خرید سکتا کیونکہ اس کی جو بائنگ کپیسٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یہاں پر اسلام آباد کی اگر صورتحال دیکھ لی جائے تو کوئی یہاں پر پرائس کنٹرول کمیٹیاں نہیں ہیں انتظامیاں نہیں ہیں جو مارکیٹ میں چپسہ ہیں ریٹ لسٹ آویزہ کیے ہوئے ہیں انتظامیاں کی جانب سے دیئے گئے وہ بظاہران صرف دکھانے کے لیے ہیں لیکن دکانداروں نے اپنے من مانے ریٹ لگا رکھے ہیں اور ان من مانے ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر کوئی میکنزم دستیاب نہیں ہے صرف اور صرف ایک ہفتے کے دوران آپ یہاں سے اندازہ لگائیں اسلام آباد کی مہنگائی کا کہ پانچ لیٹر کا جو گھی کا ڈبا ہے اس کی قیمت میں 135 سے 140 روپے اضافہ ہوا ہے جو اب تقریباً ساڑھے چونتی سو روپے پہ پہنچ گیا ہے اسی طرح ابھی ماہ رمضان شروع نہیں ہوا ٹماٹر آلو ہر چیز جو ہے اس کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ ہو رہا ہے 15 روپے 20 روپے پر کیجی اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ اب عام آدمی کی قوتیں خرید سے باہر ہوتے جا رہے ہیں